اچھا اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو پھر جو ہے وہ کوئی نہیں کھا سکتا ہم جو ہے نا اب روزہ سٹارٹ ہو گیا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو ہے اگر رات کو آپ کھا بھی کے سو گئے ہیں اور جو ہے وہ پھر اب آپ جو ہے اب آپ آپ کی آنکھ کھل گئی ہے لیکن صبح صادق نہیں بھی ہوئی تو بھی آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ جو ہے نا آپ سو گئے تھے تو ان ساری باتوں کا جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ رات تک اپنا روزہ پورا کرنا ہے رات کب ہوتی ہے رات کی دو نشانیاں ایک یہ کہ سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے جو ہے وہ رات کا اندھیرہ جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو جائے تو اس وقت رات ہو جاتی ہے تو این اس وقت جو ہے وہ آپ روزہ ستار کر لیں اس میں کسی قسم کی دھیر کرنے کی نہیں جب تک ستاریں نظر نہ آ جائیں یا جب تک اندھیرہ نہ اچھا جائے ایسی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے رات جو ہے وہ سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے رات کا جو اندھیرہ ہے وہ وہ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے تو یہ ٹائمنگ ہے اس کے اندر اندر جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے اور جب مسجدوں میں اعتقاف میں بیٹھے ہو اعتقاف جو ہے اس کا جو اصل میں جو لفظی مطلب ہے وہ تو ہے ٹائرما لیکن جو اسطلاع میں اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی جو آخری دس راتیں ہیں ان میں جو ہے وہ مسجد کے اندر قیام کیا جائے اور انسانی ضرورت کے قہد جو ہے نا یعنی اگر آپ کو مسجد میں بندوبست نہیں ہے نہانے کا یا واش روم کا بندوبست نہیں ہے تو اس کے لئے آپ باہر نکل سکتے ہیں اور آپ بھائی وہ ضرورت پورا کر کے واپس چلے جائیں اور آپ کسی بزاروں میں پھرنا گھروں میں جانا جو ہے نا وہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ باہر کھڑے کے بات چیت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کے تحرے جو ہے وہ دس دن جو ہے جو آخری اشرے کے گزارے جاتے ہیں وہ اسطلاع میں اس کو اعتقاف کہا جاتا ہے اور اس یہ جو ٹائم ہے اس میں جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ساری دنیا سے کٹ کر جو ہے وہ مسجد میں قیام کرے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور شب قدر تلاش کرے اور جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ ذکر اسکار میں عبادات میں قرآن حکیم کی تلاوت میں اور غور و فکر میں گزارے گپیں لگانا اور جو ہے وہ سوتے رہنا یا جو ہے وہ کسی اور اس طرح کی جو ہے نا مشغلے میں ہو جانا جو ہے یہ اعتقاف کو ضائع کرنے کے مترادف ہے ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاف اس لی نہیں ہوتا کہ میں اعتقاف میں بیٹھوں تو میں ساری جہان کو بتاؤں کہ جناب دیکھیں میں اعتقاف میں بیٹھا تھا یا بیٹھا ہوں اور جو ہے بڑا زبردج بڑا مدہ یا یہ ہے فلانا ہے تو میں اصل میں اپنی جو میری شہرت ہے وہ میں اس کے لیے میں نے اعتقاف رکھا کیا بھائی ہے تو یہ جو ہے وہ اپنے اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے تو یہ خاموشی سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور جب مسجدوں میں اعتقاف میں بیٹھے ہو تو عورتوں سے صحبت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں انہیں توڑنے کے قریب بھی نہ جانا اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرحیزگاری اختیار کریں یعنی جو ہے وہ یہ جو ساری باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں یہ ان کو کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پرحیزگار بن جائے اس میں سے ایک روزہ بھی ہے اور یہ اعتقاف بھی ہے وغیرہ اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اچھا یہ جو ہے ناجائز طریقے سے وہ تمام طریقے شامل ہیں جس سے جو ہے آپ دوسرے کا مال جو ہے نا وہ حاصل کر لیتے ہیں چاہے وہ چوری ڈاکہ ہو چاہے وہ دھوکہ دہی ہو یا رشوت خوری ہو whatever دیکھیں جو مال جو ہے نا انسان کے لیے وہی حلال ہے وہ یا تو اس کو وراثت میں ملا ہو اس نے خود محنت کر کے کمایا ہو کسی نے توفے میں دیا ہو کوئی اس کو انعام مل گیا ہو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ حلال ذرائع ہیں مال کو حاصل کرنے کے اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں نا وہ سب حرام ہیں اچھا اب اس میں جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ جی میں کوئی افسر لگاوا ہوں اور کسی کا ایک کوئی کیس میرے پاس آگیا ہے تو جائز کام ہے میں اس کو کہوں بھائی صاحب مجھے تو تم لاکھ روپے دوگے تو میں یہ کام کروں گا اب وہ مجبور ہے دینے کے لیے کیونکہ اس نے کام کرانا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ دے تو رہا ہے مجھے پیسے ٹھیک ہے میں نے نہ اس کے اوپر نہ میں نے اس کو پسٹول دکھائی ہے نہ میں نے اس کو کوئی ڈھاکہ مارا ہے نہ میں نے کچھ زبردستی اس کے ساتھ کی ہے میں نے اس کا کام روک لیا ہے تو وہ پیسے مجھے دے رہا ہے لیکن وہ خوش ہو کے نہیں دے رہا اپنی خوشی سے مجھے نہیں وہ دے رہا ٹھیک ہے تو وہ بھی یہ بھی چیز جو ہے یہ وہ رشوت ہے جو کہ وہ مجبوراً بچارا جانا چونکہ فس گیا ہے تو دے رہا ہے تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ جو کرپشن جس کے لیے انگریزی کا ایک ورڈ جو ہے نا وہ ہم بولتے ہیں جو ان سارے طریقوں کو جو ہے نا وہ انکمپس کر لیتا ہے کہ ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا دوسروں کا تو وہ جو ہے ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اچھا اس میں جو ہے وہ ایک ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ بات وہ یہ ہے کہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اموالکم اموالکم کا مطلب تمہارا مال یعنی جو ہے جو مال تمہارے بھائی کا ہے وہ جو ہے اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ جو ہے یہ تو بس ایسا ہے مال کہ جی اس کو تو ہڑا بھی کر جانا چاہیے اس کو بھی ایسے ہی سمجھو کہ جیسے تم اپنا مال کسی کو دینا نہیں چاہوگے کسی غلط طریقے پر کہ کوئی تمہارا مال جو ہے نا وہ چوری کر لے ڈکا مار لے اسی طرح دوسرے کا مال بھی ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے نا جانو کہ اگر جو ہے اس کا مال کو کوئی ہڑک کرتا ہے تو جو اتنی تکلیف اس کو ہوگی تو اتنی تکلیف جو ہے وہ اگر آپ کا کوئی مال جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو اتنی تکلیف ہوگی تو اس لیے جو ہے وہ اس کو اپنا ہی سمجھو یعنی اپنا سمجھو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو جو ہے اس کا مال کو کہ اے بھی اپنا ہی آگا تے لیل دے دے میروں مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ جیسی تکلیف آپ کو اپنے مال کے جانے کی ہوگی بیسی اس کو بھی ہوگی تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح سے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ اس مال کو حاکموں کے آگے اس لیے پیش کرو کہ یوں جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طریقے سے کھا لوگے ایسا ہم حاکموں کے آگے پیش کرنے سے مراد جو ہے وہ حاکم سے مراد جو ہے وہ حکمران بھی ہو سکتا ہے جا جا قاسی بغیرہ اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ جو ہے کسی حکمران کو اس لیے پیسے دیں کہ وہ آپ کا جو ہے کوئی کام نکال دے گا کیونکہ وہ اس کے پاس آثورٹی ہے تو آپ آپ نے اس کو مال دیا کہ جی جو ہے نا آپ میرے سے ایک کروڑ روپیہ لے لیں اور جو ہے وہ آرڈر کر دیں کہ وہ فلانی زمین جو ہے نا وہ میرے نام ہو دیگا وہ فلانی زمین جو کسی اور کی اصل میں وہ جو ہے وہ پٹتا رہ گیا اور آپ نے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس کی آثورٹی کو استعمال کر لیا دوسرا یہ ہے کہ آپ جج یا قاضی کو رشبت دے دیں اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں عطالت میں جھوٹ بولیں جھوٹی قسمیں کھائیں بغیرہ تو ان سارے طریقوں کے ذریعے جو ہے وہ جو کسی دوسرے کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے ان ساروں کی یہاں ممانعت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا کہ جی میں بھی بہرحال ایک انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے جو ہے وہ کوئی آئے ایک فریق آئے دو فریق میں سے کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور اس کی چرب زبانی کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں چرب زبانی کی وجہ سے جو اس نے اپنے حق میں جھوٹا فیصلہ کروایا ہے وہ آگ بنے گا اس کے لیے جو ہے مرنے کے بعد تو اس لیے جو ہے وہ جو بھی ناجائز طریقے سے جو ہے وہ کسی کا مال جو ہے اپنے بھائی کا مال ہڑپ کرے گا وہ دوزر کا ٹپڑا ہے جو کہ وہ حاصل کرے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کرتے ہیں اچھا دیکھئے جو چاند ہے نا وہ ہمیشہ سے انسان کے لیے جو ہے ایک اٹریکشن کا باعث رہا ہے ٹھیک ہے چاند کو جو ہے وہ انسان نے ہمیشہ خوبصورتی کی علامت ہی لیا ہے اور جو ہے جو اس کی مختلف سٹیجز ہیں انسان نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا ہے اپنے اشار میں اپنی لیڈریچر میں اور ضرب الامثال بنی ہے چاند سا چہرہ اور یہ ساتھ جو ہے وہ انسان نے ہمیشہ ہے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے جو ہے وہ بھی انسان کو بڑی متاثر کرتی ہے یہ ایک بہت زبردست نظام ہے رب تعالیٰ کا اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی ارامتیں ہیں اچھا چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے وہ ایک کلینڈر ہے جو کہ روز آپ کو آسمان میں نظر آتا ہے کہ روز اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے وہ شروع میں بالکل باریک سا ہے اس کو ہم حلال کہتے ہیں عبدو میں کریسنٹ جو ہوتا ہے پھر جو ہے وہ بڑھتا 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 پورا جو ہے وہ چودنی کا چاند یا بدر بن جاتا ہے پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھٹتا 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 جو ہے وہ پھر باریک سی ایک شاخ سے رہ جاتی ہے اور جو ہے وہ کلینوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے تو یہ تقریبا 28 دن کا جو ہے وہ سائیکل ہوتا ہے 28-39 دن اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ 30 دن یا 30 دن یا یعنی 39 کو جو ہے وہ کے بعد جو ہے پہلا دن آ جاتا ہے یا 30 کے بعد پہلا دن چڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک سائیکل جنتا ہے یہ سائیکل سورج ہی بن سکتا یہ سائیکل جو ہے جو آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تائین اور حج کی علاماتیں ہیں اچھا اب جو ہماری جتنی بھی اسلامی جو تاریخیں ہیں نا ان سب کا تعلق چاند سے ہی ہے چاہے وہ محرم ہو کہ جی کب جو ہے سال شروع ہو رہا ہے کب نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے ربی الاول کا مہینہ جو ہے وہ بارہ ربی الاول اگر ہم نے دیکھنی ہے تو ہمیں چاند چاہیے ہے رمزان مبارک کب شروع ہوگا اور جو یہ ہے عید کب آئے گی بقر عید کب آئے گی ہج کب ہوگا یہ سب جو ہے چاند سے کنیکٹڈ ہے سورج سے کنیکٹڈ نہیں ہے سورج جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کلنڈر نہیں بن سکتا سورج ہمیں تقریباً ایک جیسا ہی نظر آتا ہے روز اگر چھے اس کی جو سردیوں میں اس کا انگل کچھ اور ہوتا ہے گرمیوں میں اس کا انگل کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ اتنی منر ڈیفرنس ہوتا ہے پر ڈے جو اس کا انگل ہوتا ہے کہ آپ انسانی آنکھ ویسے نہیں اندازہ لگا سکتی تو اس لیے وہ کلنڈر نہیں بن سکتا آج کی تاریخ میں بھی وہ کلنڈر کسی عام آدمی کے لیے نہیں بن سکتا وہ چاند ہی ہے جو بن سکتا ہے تو یہ جو ہے چاند جو ہے وہ گھٹنے بٹنے کا یعنی بندوبست اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اس سے لوگ جو ہے وہ تنیخوں کا حساب رکھیں اور حج کیا ٹائم جو ہے نا وہ اس سے فکس کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج جو ہے وہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے اچھا اب ایک یہاں پہ یہ بھی ہے ایک ایمپورٹنٹ بات کہ یہ آپ سے جو ہے نا وہ یہ سوال کرتے ہیں تو اس طرح کے سوال جو ہے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کام کیے ہیں جو دسکریج کیا کہ جو ہے نا وہ اس طرح کے بکار کے سوال نہ کیے جائیں تو جو کام کے سوال تھے وہ چودہ سوال ہیں ٹوٹل جو کہ قرآن حکیم میں منشن ہوئے ہیں جو صحابہ اکرام نے پوچھے ابھی ایک گزرا ہے اس سے پہلے کہ جی جو پوچھتے ہیں کہ جی اللہ جو ہے نا وہ دور ہے کہ نزدیک ہے کہ کیا ہے اور دوسرا سوال یہ آیا ہے باقی کے سوال بھی جو ہے نا آگے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی جو ہے وہ کلالا کا کیا ہے یا کیا خرچ ہم اس کو پڑھیں گے تو جو کے پرانے حکیم منشن ہیں اچھا اور یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے لہٰذا اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رواج تھا کہ لوگ جب سفر پر روانہ ہوتے تھے تو جب سفر سے واپس آتے تھے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی نموست ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے تو جو ہے وہ گھر کی پچھلی دیوار جو ہے اس کو پھلان کے یا اس میں سراخ کر کے آیا کرتے تھے یا اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا اور وہ یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور وہ روانہ ہو گیا سفر پر پھر اسے کچھ یاد آیا یا ہو فلانی چیز سے رہ گئی تو بھی وہ دروازے سے نہیں آتا تھا پچھلی طرف سے پھلان کے آتا تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کے کام نہیں ہے یہ فضول کی باتیں ہیں اس لیے جو ہے جو اصل امپورٹنٹ چیز نیکی کیا ہے نیکی یہ ہے کہ انسان پریزگاری اختیار کرے تو تم جو ہے نا ان رسومات وہ نیکی نہ سمجھو ٹھیک ہے ظاہری چیز وہی جو اسے پیار پینش آئی تھی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے روح مشرق یا مغرب کی طرف کر لو پریزگاری جو ہے وہ نیکی یہ ایسا ہے لہذا اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی تقوی اختیار کرو اللہ تعالی کے لیے پریزگاری اختیار کرو تاکہ جو ہے وہ زندگی میں کامیابی حاصل ہو اچھا اور جو ہے وہ جس چیز کو اسلام نے جو ہے وہ نہیں قرار دیا ضروری اس کو اگر کوئی ضروری سمجھ لے تو وہ غلط ہے یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے یہ ایک بات کہ اسلام نے تو نہیں کہا گیا آپ دروازوں میں پیچھے سے آئیں یا آپ ایسے کریں یا ویسے اس کو تو اسلام جو ہے نا اس چیز سے بھی ہمیں منع فرماتا ہے اور تم اللہ کی نامیں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن زیادتی نہ کرنا بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ جو ہے وہ جہاد کا پہلا حکم ہے اس سے پہلے جو ہے وہ جب مکہ مکرمہ میں جو لائف گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے ہاتھ کو باندھے رکھنے کا حکم تھا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا تو یہ پہلا حکم آیا تھا جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجازت دی ہے کہ جو تم سے لڑے تو اس سے لڑو ٹھیک ہے لیکن جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ زیادتی نہ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ حد سے نہ بڑھنا اب جو ہے نا وہ حد سے بڑھنے کو جو ہے وہ ڈیفائن یہ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی عورتوں کو بچوں کو پوڑھوں کو وہ لوگ جو کہ دنیا تر کر کے جو راہب سے بن جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا ان کو کچھ نہ کہا جائے اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہے تو نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو کھیتوں کو اور درستوں کھیتوں کو جلا دینا برباد کر دینا درستوں کو کار دینا آگ لگا دینا ان کو جو ہے یہ یہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اسلام جو ہے وہ لڑائی کی اجازت صرف تب دیتا ہے جب کوئی غیر مسلم اس سے لڑے یہ امپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتی ہیں آپ جو ہے وہ اپنی دانست میں کسی کو دشمن سمجھ کے یا بنا کے تو آپ لڑائی شروع نہیں کر سکتے جب تک کوئی آپ سے لڑے نہ ٹھیک ہے اچھا لڑنے کے آج کے زمانے میں لڑنے کے ابھی نو کے لڑنے کے بہت سارے طریقے ہو گئے ہیں سائبر اٹیکس ہو جاتے ہیں ایک ملک کے اوپر بہت سارے جو ہے نا اب لڑائی کے جو ایوی نیوز بہت زیادہ کھل گئے ہیں پہلے اتنے نہیں ہوا کرتے تھے اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ جس فرنٹ کے اوپر اگر کوئی اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی سیبوٹاج والی ایکٹیوٹی کر رہا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو اس کے اوپر ایکشن کریں اس سے جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں ان کو ماریں ان کو گرفتار کریں وٹیور جو ہے نا وہ اس طرح کا اور جو ہے نا کوئی ایسے ایکشن لیں کہ جو ہے اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ نہ ہو سکیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے اس حوالے سے لوگوں کو جو ان کے سپائے آتے ہیں یا جو ان کے آلائکار بن جاتے ہیں ان کو پکڑنا یا ان کو مارنا جو ہے وہ حالانکہ کوئی وار نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ان کو اس بات کی جو ہے کیونکہ وہ لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اس چیز کی اجازت ہے لیکن جو ہے یہ بات کہ جی ان کا ہم نے ایک سپائے پکڑا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک شہر کے اوپر ایٹم آم گرا دینا چاہیے ہے اس کی اجازت نہیں ہے یہ حد سے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ اس کو یہاں پہ جو ہے نا یہ بات کہی گئی اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس جب تک وہ تم سے خود نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کر دو اور ایسے کافروں کی یہی سزا ہے اگر وہ بعد آ جائیں تو یاد رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے یہ آیات جو ہیں یہ صلح حدیبیہ کے ایک سال بعد نازل ہوئی تھی آپ کو پتہ یہ صلح حدیبیہ کی جو ہسٹری ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جو ہے وہ انہوں نے روک دیا تھا تو ایک ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا اگلے سال ہوگا تو اب جب مسلمان جانے لگے تو پھر ان کو یہ خوف ہوا کہ اب جو ہے نا اب ہم جائیں گے تو یہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے انہوں نے جیسے پہلے ہمیں روک دیا تھا تو پھر ہمیں روکیں گے اور ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کریں گے تو پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ اگر وہ تمہارس تم سے وہاں پہ تمہیں نہ جانے دیں تم سے لڑیں تو تم نے جو ہے نا تم نے ان کا جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہے مسجد حرام کے پاس جو ہے وہ اگر وہ تم سے خود لڑے تو تم نے بھی ان سے لڑنا ہے مارنی کھا لے نہیں ہے تو لیکن خود سے لڑائی کا آغاز نہیں کرنا مسجد حرام میں مسجد حرام کے اندر بھی جو ہے آپ کو بتا ہی ہے کہ یہ چیزیں لڑائی چاہتے ہیں ممنون ہیں لیکن اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ ہی کر دے تو پھر جو ہے وہ اس کے جواب میں اس سے لڑنا جو ہے اس کی اجازت ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے یہ یہ بات اس طرح سے جو ہے وہ آئی ہے کہ جی مسلمانوں کو جو ہے وہ چونکہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا تو میں مطلب چلے گئے تھے وہ مدینہ منورہ ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی مسلمانوں کو وہ کوئی خوشی سے نہیں گئے تھے تو اب جو ہے حکم کیا آیا کہ جی اب جو ہے تم ان کو وہاں سے نکال دو اور وہ آخر میں یہ ہو گیا سلح حدیبیہ کے ایک سال بعد تو نہیں ہوا لیکن فتح مکہ اور آخری جب حج ہوا ہے اس کے بعد حجت الویدہ اس کے بعد ان کو تین مہینے کا ٹائم دے دیا گیا تھا کہ جی اب آپ جو ہے نا فارغ ہیں یہاں سے نکل جائیں تو یہاں پر وہ حکم دے دیا گیا کہ ان کو جو ہے وہاں سے نکال دو جہاں سے تم انہوں نے تمہیں نکالا تھا تو سویل صاحب کا حکم آیا تھا کہ جی پانچ منٹ رہتے ہیں تو سر جی پانچ منٹ یہاں پہ ہم روک دے ہاں جی میرا پہل ہے ہم QA کا سیشن شروع کر سکتے ہیں یہاں سے آیت نمبر آپ اگر نوٹ کروا دیں 192 ہے سر آیت نمبر 192 192 پہ ہم نے قطم کیا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سر جی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنے روایت اچھا اس میں میرا خیال ہے کہ سوال کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا جا سکتا ہے وہ کیسے اٹھاتے ہیں اچھا سوہل وہ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں نظر دکھا نہیں رہا اچھا میں یہ بتانے لگا دس منٹ بعد میں آف ہو جاؤں گا چھا آپ سوال کریں نہیں سوال نہیں ہے میرا میں کہا بتا دوں میں ایک دم سے گھاب ہو جاؤں پھر آپ جونٹے رہے ہیں میں ایک میں ایک ایسے کام جا رہا ہوں جو آپ سن کے شاہد آپ کو احرانگی ہو میں والنٹیر کرتا ہوں مید کے غسل کا اچھا اللہ حکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے در اسنا کینیڈا ہے اس میں اسلامی سائٹی آف نارت تو وہ جب بھی وہ بلا لیتے ہیں فون کر کے اچھا اچھا الحمدلہ تو ابھی میں دس پندرہ منٹ میں پہنچ کے تو وہ کام ہے مجھے لیکن کچھ آج کے دور میں ذرا احتیاطی تدبیر تدبیر ہم پہلے ماسک بغیر بھی کچھ غسل کرتے تھے اب ماسک لگا کے اور وہ سارا کچھ گلرز یہ وہ اپرن پہن کے لیکن یہ ہے کہ کرونا والا جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ نہیں لیتے دوسر کے لیے یہ دوسری ہیں جو ڈاکٹر سیٹیفکیٹ دیتا ہے نارمل کسی اور وجہ سے چلیں ٹھیک ہے چلیں کنٹیو رکھے میں سن رہا ہوں دس منٹ ہے ٹھیک ہے سوال جواب پر سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں اچھا اگر مجھے اجازت ہو تو میں چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں جی یہ حکم سلسلی آپ تو سر بہت ہمارے ایک اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو لڑائی ہے وار ہے یا بیٹل ہے اس میں یہ تھا کہ انیشیٹیو آپ نہ لیں اگر آپ سے کوئی لڑنا شروع کرتا ہے اور کسی بھی طریقے سے جس طرح آپ نے سمجھایا کہ آج کے دور میں لڑائی کی شکلیں بھی دیبدل گئی ہیں تو پھر آپ اس کو پر ریاکٹیو یعنی it should not be active rather a reactive thing جو لڑائی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اچھا ہم ایڈ کر دوں اس کو ہم نورث امریکہ میں self ڈیفنس کہتے ہیں ہاں اگر آپ پہلا گھنسہ مار دے تو چارجیز اس کو لگتے ہیں دوسرا چار گھنسے بھی لگائے گا وہ چارج لگتا اس پہلے دوسرے کو پرووک کرتا ہے پھر اگلا ایک پہلا سو مار دیتا ہے پھر کہتا اب نہیں چھوڑ لگا لیکن اس میں ایک کانون کی ایک شک ہے اس کو ذرا study کرنا پڑے گا اس میں ایک preventive action بھی ایک ہوتا ہے عمومی طور پر اس کو کہتا ہے کہ best defense is offense so when you know through your intelligence that the enemy is مطلب جو ہے وہ دشمن آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے کر سکتا ہے there is a possibility تو آپ بھی اپنی تیاری کر لیں اور آپ اس پر حملہ کر دیں اور میرا خیال ہے ایسا کچھ ہوا بھی آپ صلی اللہ بھی ایک دو غزوات ایسے ہوئے جس میں آپ نے initiative لیا اس information کی base کے اوپر کہ شاید رومی ہم پر حملہ کرنے والے ہیں یا دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو آپ نے تیاری کی اور آپ نکل پڑے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا اس میں باریکی کیا ہے سر یہ آپ نے مثال دی ہے غزو تبوک میں جو نکل پڑے وہ بھی defense کی لئے نکلے تھے یعنی یہ نہیں انتظار کی اگر رومی مدینہ مرورہ کے دروازے پر پہنچ جائیں تو ہم کچھ کریں گے وہ تبوک جو تھا وہ boundary تھی between the Arab world and the Roman empire تھی تو وہ اس boundary تک جو پہنچ گئے تاکہ وہ جو بھی defense کرنا وہ وہ کی جائے اس کو آپ offense کہہ لیں لیکن وہ اصل میں اس چیز کا اندرہ نہیں کی گیا کہ یہ ہمارے ترواسل آجائے گا پھر ہم اس سے مقابلہ کریں گے اچھا وہ جو ہے جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ جی اگر ہم یہ چلے تو پھر ہم یہ کر دیں یہ بلکل اس کا نتیجہ وہ نکلا ہے جو عراق میں ہوا تھا کہ خود ہی کہا انہوں نے بھائپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنا لیئے ہیں اور وہ جنگل کا قانون ہے مطلب کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے ساری دنیا کو یقین تھا کہ سردان حسین کے پاس ایسے ویپنز ہیں جسے وہ دنیا کو کئی دفعہ تباہ کر سکتا ہے کچھ بھی نہ نکلا لیکن بدنیتی کے اوپر مبنیت بات یہ ہے آپ 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 کہ آپ اگر کوئی بدنیت ہے بھی تو بھی اس طرح کا کام نہ کر سکے اگر آپ یہ راستہ کھولیں کہ جی آپ کو انٹیلیجنس ملتی ہے کہ وہ جناب تیاری کر رہا ہے اس پر چڑھائی کر دیں اس نتیجہ وہ ہی نہیں کلتا ہے جو اراب میں ہوا یا جو دیکھا جائے تو وہ ہوا تھا جو کہ افغانستان میں بھی ہوا ہے انہوں نے خود سے فرض کر لیا جو تیاری وہ اور وہ فالہ نہیں آرہی دیکھو کیا ہو گیا ہے پاکستان سے یوگر سے نہیں آرہی ہم سم سکتے ہیں چندہ کرنا پہگا بھائید کوئی براڈ بین لین لائی نہیں وہ پتس چک نیک سن پاکستان نہیں تو اس کا صرف شکیل کا رابطہ ملکتا ہو ہے مجھے میں پہنچ گیا ہوں question یہ بھی ہے کہ اب امریکہ میں power تھی تھی اگر ہم مسلمان تو ریسیون پہ رہیں گے یعنی مار کھانے والوں میں ہمیش ہی کیونکہ وہ تو اپنی اس طرح کی چیزیں کریں گے اور وہ ہمیں مارتے رہیں گے اگر ہم preventive measure نہیں کر سکتے تو preventive attack اور یہ وہ چیزیں کہنا چاہ رہے کہ آپ تیاری کر لیں آپ اپنا ہر طریقے سے weapon اپنے تیار کرنے ہیں یا اپنے border سے پہنچ نا ہیں لیکن آپ وہ initiative نہ لیں پہلا step نہ لیں کہ پہلی گولی آپ کی طرف سے نہیں چلنی جائیے پہلا قدم آپ کی طرف سے نہیں مکہ آپ نے جیسے وحید نے پہلے بات کی تھی وہ کرتے ہی کرتے ہیں جیسے individual ہے کوئی آپ اس کو جب corner کر دیتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں انہوں نے اتنی research کر لیا کہ یہ بندہ کون کون سے action up کر سکتا ہے یہ کرے گا تو ہمیں یہ کرنا ہے یہ ایکشن آگے سے کرے گا تو یہ کرنا ہے وہ ہمیں نہ انہوں نے ہر معاملے میں corner کر لیا ہو ہے تقریبا اپنے کون ٹریکٹ میں اپنے چیزوں میں برحال ڈیفرنڈ ورلڈ ہے اس وقت جی جی شکیل صاحب آپ کا نیٹ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈس کچھ ہے مسئلہ اب کچھ مسئلہ ہے آپ بتائیے سوال ہاں بس سوال اصل میں آپ کا نیٹ نہیں چل رہا تھے تو ہم آپ میں بھی کچھ بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے دشمن ایڈوانٹیج لے سکتا ہے اور وہ آپ کے خلاف آستہ آستہ دائرہ تنگ کرتا جائے گا اور پھر آپ پر اچانک اس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر آپ کو انیشیٹی بھی نہیں لینا پہلے تو آپ تیاری کر کے آپ کہیں چلیں بورڈر پہ پہنچ جائیں گے یا اپنی تیاری کر لیں لیکن آپ بیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ حملہ کریں تو اس سے تو وہ آپ کی کم ایک طرح مطلب وہ آپ کو گھیرے میں لے سکتا ہے اور اپنی ایسی چال چل سکتا ہے جس سے آپ کو بڑا نقصان پہنچ دے دیکھیں میری بات سنیں اس بات کو انڈرسٹین کریں کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس نہیں ہونی چاہیئے ہے آپ کو یہ پتا نہیں ہونا چاہیئے کہ دشمن کیا کر رہا ہے کیا پین کر رہا ہے اس کا تو ذکر نہیں کیا میں نے کہ آپ سوڈے جمعہ ہوگئی ہیں جمع ہونے کا پلان کر جمع ہوئی بھی نہیں تھی پلان ہو رہا تھا کہ آ جیں گی تو یہ ساری انٹیلیجنس تھی تو انٹیلیجنس کا ہونا جو ہے بڑا ضغوری ہے جو بلنا چاہیے ہے سارے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سوائی بھی دیکھیں یہ قرآن کا ایک حکم ہے یہ حکم ہے اور ہم نے اس کو سمجھ ہے اور اس میں عمل کر لیں اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک ہی میں بتاتا کہ تیاری کر کے رکھیں اپنی دشمن کے خلاف آگے ہم پڑیں گے بھی میرا خیال ہے آپ اس پر جائیں تیاری کر کے رکھو اپنے گھوڑے اپنے ہوائی جہاز اپنے تمہاری تیاری ہی بلکل ہو چاہی اچھا what about demonstration دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی روب اور دب دبا ڈال کے رکھتے اپنے دشمن کے اوپر آپ کو پتا ہے اسٹیبلش کہ میرا دشمن تو آپ demonstrate کرتے ہیں آپ اپنی پر ریڈز کرتے ہیں انویل اس میں اپنے ویپنز کو چلتا دکھاتے ہیں سو دیٹ کہ وہ دشمن آپ کو ویق سمجھے تو وہ حمد ہی آپ کے اوپر بلکل سری یہ بھی تو ایک قسم کا آپ مطلب ٹھیک ہے یہ یہ حملہ نہیں ہے لیکن یہ ایک سٹریٹیجی ہے بھی آج کے دور میں ہے اس طرح کوئی سیچویشن نہیں تھی تو اب میڈیا موجود ہے تو آپ پرےڈ دنیا میں دیکھی جا سکتی گئے ورنہ آپ پرےڈ ہوتی تو کسی کو کیا پتا چلنا تھا تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے آپ اس کو استعمال کریں اور وہ قرآن پاک کی جو پندرہ سو سال پہلے تھیں وہ اب بہتر زیادہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید آج کے دور کی ٹیکنالوجی بھی اس وقت جو تھی اس کو ذہن میں رکھ کے وہ دی جا رہی ہے اچھا ایک اور بھی جو چیز ہے کہ جب مسلمان خانہ کعبہ کا تواب کرتے تھے تو عمومی طور پہ جب شروع کے مسلمان تھے وہ فیزیکل اتنے سٹرونگ نہیں تھے کمزور لوگ تھے مسکین لوگ تھے اتنے طاقتور نہیں تھے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ نے پھر مسلم مانوں کو انسٹرکشن یہ دی نہیں کہ یار کہیں دشمن تمہیں تمہارا مزاق نڑائے اور تمہیں زور نہ سمجھے اور تم پر حملہ نہ کر دے تو تم لوگ جو ہے نا جب یہ تواف کرتے ہو تو تھوڑا سا سینہ تان کے کرو پنجوں کے بل اپنا قد اٹھا کے چلو اور پھر وہ سننا پھر شاید بلکل اور معاملہ تھا اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ کو سوچ مرے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے بولنا بھی نہیں آگے سے یعنی آپ نے زمان سے بھی جواب نہیں دینا ٹھیک ہے تو وہ حالات اور تھے تو یہ مکہ کے بات کی بات ہے اچھو اچھو اور کسی کا سوال ہے ہاں جی سوال کوئی اور پوچھ لے پھر میں بعد دوسرا سوال جی وحی صاحب وہ سوال میٹنگ کی ٹائمنگ کے بارے میں ہے کہ کیا یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ دو سیشن جیسے پہلے تھے اس طرح سے سکیجول کرتا میں چالیس منٹ کا پہلا اور دوسرا جو ہے وہ چالیس منٹ کا جی سے آپ کہتے ہیں یا ایک ہی سیشن رہے اور اس کو پھر آپ خود سے کلاک میں دیکھ دیکھ اور اس کو کنٹرول کریں میری ذاتی رہے میں تو یہ ٹھیکی ہے جو جو بوس ہے نا سو روک دیا کریں گے انہوں نے میسے بیجیا پانچ ویسے اب بوس جو ہے نا وہ چینج ہو گئے وہ بوس مطلب وحید صاحب ہو گئے ہمارے نہیں وہ میں صرف آپ رہے ہوں جمہداری پہ لب ہو نا دھو ڈی جی بوس آپ ہے میں آپ رہے اچھ ٹھیک ہے رہے ایک ہی سیشن رکھتے تاکہ ہم وہ ایک بریک نہ صاحب عریف صاحب احمد کسی کا سوال ہے تو پوچھیں پاروک بھائی جی اچھا ایک ایک سوال ہے سوال آپ اس کا مزاق پڑھائیں گے لیکن میں کٹ دیتا ہوں یہ ازواج ازواج کے تعلق کے حوالے سے تھا کہ اس کا مقصد تھا جو نکاح کا مقصد بسیکلی آپ نے بتا تھا جو مین مقصد ایک ہے وہ سکون مطلب سپاؤزیز کے لیے ہزمن اینڈ وائپ کے لیے نا ایک طرح کا زندگی میں ایک ٹھہرا اور ایک سکون ذینی جسمانی ایک عمومی طور پہ اس کے اوپر لتیفہ بھی بنتے ہیں اور بات چیت بھی ہوتی کہ وہ کم از کم ایک پارٹی سکون میں نہیں ہوتی کم از کم ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں ویسک میں بہیسا بیٹھے میں وہ دونوں پارٹیاں یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پارٹی سکون میں نہیں کیا اچھا اب یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں اگر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے سکون اور دیفنیٹلی وہ ہوگا بھی لیکن ایسا بڑے بڑے علماء کرام اور سوسی کرام بھی اس حوالے سے کچھ پریشانی ان کو بھی دیکھنے بزاہر ہمیں پتا چلا سننے کی بات ہے کہ وہ بھی کچھ پریشانی رہی ان کو اس کی بنیادی کیا پرابلم ہے کہاں یا اس کا solution کیا ہے اچھا دیکھئے اس میں دو آپ نے دو الگ الگ باتیں کی ہیں دونوں کو ایک درہ سے ایڈرس کرنے کی کوشش کرتا پہلی بات تو یہ ہے وہ سمپل ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مقصد جو ہے جو بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس میں کہ جو مقصد قرآن حکیم بتاتا ہے نا زوج کا وہ مقصد ہمارے ذہن سے اجھل ہے میں نے کہا یہاں پہ تو شادی ہوتی ہے کہ وہ بچے چاہیے ہیں یا چاہیے ہے جو بڑا خوبصورت ہو جس کے بعد بہت سارا پیسہ ہو تو میں جو غریب خاتون ہوں تو میں امیر ہو جاؤں گی یا ویسے ورسہ یا بیوی کمانے والی ہو تو میرا ہاتھ بٹ جائے گا مطلب جو پرپس ہے شادی کا وہ وہ نہیں ہے جو قرآن حکیم ایک بات دوسری بات جو آپ نے اولیاء اکرام کی اور ان کی مثال دی ہے وہ معاملہ اور ہے وہ وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں یا جنہوں نے محبوب بننا ہوتا ہے ان کو وہ اس طرح کی تکلیف سے گزارتا ہے کہ وہ لوگ جن سے وہ محبت کرتا ہے چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ بیوی ہو اس سے ہی وہ ان کو تکلیف دلاتا ہے ذہنی قلبی تکلیف تو جب وہ چوٹ لگتی ہے اس کو اس شخص کو تو پھر وہ بھاگتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے قدموں میں پناہ تلاش کرتا ہے اگر یہ چوٹ نہ لگے تو وہ ان رشتوں میں گم ہو جائے گا تو اس کو یہ بتانا کہ بھائی صاحب آپ کا یہ رشتے یہ ٹھیک ہے دنیا چلانے کے لیے ضروری ہے لیکن آپ کا اصل تعلق رب تعلیٰ سے ہے تو جتنے بھی جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی بیویاں جو ہے وہ عام طور پہ سخت مزاج ہی رہی ہیں یا جو ہے ان کی اولاد میں سے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ جاتی ہے جو کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس طرح کے نا وہ ایک یہ کام صرف رب اللہ نے خاص طور پر ان کی لئے پلان کی ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے وہ جنرل کی وہ بات ہے جو قرآن حقیم میں آگئی ہے کہ آپ پاس سکون حاصل کریں پرپس اگر یہ ہوگا تو پھر سکون ملے گا بھی پرپس ہی اور ہوتے ہیں وہ سکون تو کہیں ہمارے اس لسٹ میں ہوتا ہی نہیں ہی جس ٹھیک ہے اچھا تو اس کا مطلب جب میں اس کو اس کو کریکٹی ایکشن مجھے سمجھ آرہا ہے کہ ہمارے لئے کوئی کریکٹی ایکشن نہیں ہے ہم اس سٹیٹ سے گلدر چکے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں یا رہیل کی یہ وہ لوگ جو قرآن سے اب کونیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ نے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اپنے جو ینگ سٹر ہیں ان کو قرآن کی طرف لانا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ دین جو ہے یہ کیا ہے اور کیسے زندگی آپ نے گزار نی ہے وہ ذہنی پریشانیوں میں نہ مختلع ہوں جس میں سارے لوگ ہو جاتے ہیں اور پھر پرپس آف لائف کی طرف کو زیادہ بہتر طریقے سے توجہ دیں اور اس پر کام کریں تو قرآن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے نتیجہ یہ چھیک ہوگی ہے اس سے پھر سوال جو ہے وہ مزید اگر کسی نے کرنا تو کر لیں ادر بھائیز ہم اس پیشن کو ختم کرتے آرے بھائی آپ کے دل میں بھی کوئی سوال تھا مچ رہا کجھ اگر جی 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 سویل صاحب میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے میں سن رہا ہوں بڑے غور سے آپ لوگوں کی بات ہیں اور خاص سوال پیرلل میں کوئی اور کام تو نہیں کر رہے کوئی سولڈرنگ کر رہے کوئی ٹانکا لگا رہے کوئی سرکٹ بنا رہے کوئی ایسا تو نہیں ہے سہل بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جو لیکچر کر رہے ہیں اس کے اندر ضرور ہے ضروری بات یہ ہے کہ آپ توجہوں سے سنیں یا نہ سنیں بلکل بلکل تو آپ سوال بتائے گا آپ کی توجہوں کا میار تو اینی ہاؤ آپ اس چیز آپ کی طرف سے بھی کوئی سوال تھا ایک ڈیو اور وہ کم نہیں کام کر رہا مجھے لگ رہے نہیں میں سمجھا آپ جو ہے نا آپ کے سر question سے میری learning بڑی ہو جاتی ہے میں اسی طرح ہی learn کر لیتا ہوں کیونکہ جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ خود question کر لیتے ہیں تو یہ سوال پہنچے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سیلز پہنچے ہوئے ہیں سر میں نے تو اپنی چلیں خیر اچھا بلال اچھا نوجوانوں کی طرف سے کوئی سوال آنا بڑا ضروری ہے اصل میں سارا فوکس تو ادھر ہی جانا ہے ہمارا آج کے بات سے مریض میں سے کوئی نوجوان نہیں ہے میں کوئی یقین دلاتا ہوں میں عمر کے حوالے سے کہہ رہا تھا ان کے ذہن ہم سے بڑے ہیں لیکن ہم 60 دھائیاں دیکھ چکے ہیں تو کسی نوجوان کا کوئی سوال ہے بھائی نوجوان کا ذکر ہوا تو میں پوچھتا ہوں سوال نوجوان جا گیا اچھا وہ قرآن پاک میں چودہ سوال پوچھے گئے ہیں تو ان میں سے دوسرا جو تھا یہ ابھی جو چاند کے بارے میں تھا وہ اس وقت کنیکشن تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا تو جو سوال تھے جو صحابہ کرام کی طرف سے جو سوال جو صحابہ کرام نے سلم سے وہ قرآن حقی میں چودہ سوال پوٹ ہوئے ہیں تو ان میں سے دو سوال آج ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے ایک جو تھا وہ سب سے پہلے جو وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریب ہے کہ دور ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ یہ تھا اور میرے ایک دو کے مثال دی تھی کہ حیز کے مطالعے پوچھتے ہیں کلالا کے مطالعے پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو اس طرح چودہ سوال ہیں جو قرآن حقیب پہ پیچن ہوئے ہیں یعنی یہ چودہ سوال صحابہ نے پوچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جن کا جواب قرآن حقیب میں دیا گیا چھیک ہو گیا اچھا درخل یہ سوال ریلیوینٹ تو نہیں ہے لیکن میں نے کہیں پہ پڑا یا سنا ہے سوری میں ریٹرنس نہیں دے سکتا کہ آپ صلی اللہ سلام منع کرتے تھے کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو غیر ضروری بہت زیادہ تم سوال نہ کرو کیونکہ تم مارے لیے مشکل ہو سکتی ہے جب میں ان سوالوں کے جواب دوں گا ایس ایسی ہے ضروری سوال نہ کرو بس بنیادی سوال کو کر لو تو ایسی فضول قسم کے سوال نہ کرو مطلب یہ ٹھیک بات ہے یہ کوئی حدیث ہے یا یہ کیا ہے صحیح بات بلکہ اس طرح کی ایک مثال سے پہلے بھی شاید گزری تھی کہ ایک صحابی نے سوال پوچھا جب آپ صلی اللہ نے بتایا کہ حج فرض ہوا ہے حج کے فرضیت کی جب آئی آئی تھی تو ایک صاحبی پوچھا کیا ہر سال فرض ہے تو آپ صلی اللہ پھر وہ چھپ کر گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج سال فرض ہو جائیتا تھا تو پھر ہونا نہیں تھا ہم لوگوں سے تو اس لیے وہ discourage کیا گیا تھا کہ ایسے فضول میں سوال نہ کیا کرو کوئی کرتا بھی تھا تو اس کو اس طرح جواب وہ کل میں سنڈا تھا سرف راض شاہ صاحب کا لیکچر تو اس میں کیونکہ وہ چھوٹا لیکچر تھا تو اس میں نہیں اتنا ہو سکا کہ وہ بتا رہے تھے کہ الرحمان اور الرحیم جو ہے اور دوسرا یا رحمان اور یا رحیم کہ جو یا رحمان یا رحیم جو ہے وہ دن کے دوسرے حصے میں آپ اس کا ذکر کریں اور الرحمان الرحیم جو ہے اس کا دن کے پہلے حصے میں ذکر کریں تو اب مجھے اس کا وہ مطلب سمجھ نہیں آیا کہ اس کی وجہ کیا کہ وہ ایک کا جو ہے وہ پہلے حصے میں انہوں نے کہا دوسرے کا دوسرے سمیں وہ جو ہے جو ندا کے ساتھ ہے وہ زوال کے بعد اگر آپ نے ذکر کرنا ہے کوئی بھی اللہ سادق کے بعد سے لے زوال تک تو پھر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے سوائے ذل جلال والے کرام جو ہے آپ چاہے صبح پڑھیں چاہے آپ شام کو پڑھیں دونوں میں آپ یا لگانا ہے ساتھ اور دوسرے تصریح پانی تھی کہ وہ جو ہم بولتے جب پڑھتے اس کو یا رحمان نو اس کے اوپر پیش ہے تو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ اس میں ہمارا لہجہ پنجابی کا ہے تو تھوڑی ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے عربی سے کئی لوگ ٹوک دیتے ہیں یہاں پہ کسی نے ٹوک دیا تھا تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ باریکی ہمارے دل میں کیا ہے تو پنجابی بنایا ہے تو وہ پنجابی ہیں نا آپ خود پنجابی بن گئے ٹھیک میرا خیال ہے یہ شاید پہلے لیکچر میں کچھ اس طرح بات بھی ہوئی تھی یہ جو یا اللہ تعالی کے نام کے ساتھ یا لگانا زوال کے بات اور زوال سے پہلے نہیں لگانا شاید پہلے لیکچن میں ہوئی تھی بات میں آرہا ہے لیکن بار تاہت شعور سے کوئی بات نکل رہی ہے کوئی ہوئی اب دو شکور اچھا جی ہمارے پاس چار منٹ اور ہیں پھر ہم اس کو ختم کرنا جائیں گے مزید اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہٹ کے بات آج کی لیکچر سے کوئی غیر سیاسی بات کوئی اور معاشر بھی بات یا کوئی طبی طبی بات سوی 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 فروخ آیا آج کے نہیں آیا آج 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 سر جی یہ بابے کیا کہہ رہے مطلب یہ ٹیکہ کون سا لگوان ہے ہم چینی ٹیکہ لگوال 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 مارکٹ میں آنے والے ہیں چانت سجد جو مرضی لگوال 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 جو آئے مارکٹ میں آپ کو ایک نصیب ہونا چینی نصیب ہوگا آپ کو اتنی opportunity ملے گی نہیں شاید روسیوں نے بھی نکال لیا کہتے ہیں وہ بھی لگائی جا رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ خریدے گی تو most probably وہ چینہ سے لے گی وہ سستے بھی ملیں گے نا کیونکہ وہ پاکستان ٹرائل کا پارٹ ہے نا اس پہ جیسے وہ پاکستان کو اور پیمت بھی کام کرتا ہو صحیح اس کے اوپر فتوے بھی نکلیں گے اس میں فلانی چیز ہے تو فلانی چیز ہے بھی یہ بھی تو ہو نا ہے پاکستان کو ٹریک کیا جا سکتے ویسے اس پر یہاں پہ بھی کافی لوگ جو نا وہ یہ امریکہ میں بھی کافی لوگ یہ کہا رہے ہیں کہ جو ہے وہ مایکرو چپ جو ہے نا وہ ویکسین کے ذریعے جو انسان کی باڈی میں جو ہے وہ کو امپلانٹ کر دیں گے تو وہ میں اس کا میرے ذہن میں جو جواب آرہا تھا کہ اگر وہ کرنی ہوتی تو پھر تو وہ ویکسین صرف ایک ہی ملک بناتا اور ایک ہی فیکٹری بناتی تو پھر تو پوسیبل تھا اب مختف بنا رہے ہیں مختف جگہ پر ریسرچ ہو رہی تو یہ بس فادق لوگوں کے پاس یہی کام ہوتا ہے چلیں میرا خیال وقت ہو گیا ہم نے جو پلان کیا 10 50 پاکستان سٹینڈر ٹائم اور USA کا USA سٹینڈر ٹائم is right now ہاں 12 50 ہو گیا 12 50 ہو گیا ہے تو ہمارے 10 50 ہو گئے تو ہم اس کو سلسلے کو ہاتھ ختم کر جائیں بہت شکریہ جی اب اس کو وحید صاحب آپ اس کو کر لیں گے وحید صاحب اس میں کو ہوسٹنگ ہو سکتی ہے ہاں جی میں آپ کو دوں گا اور دوسرا میں یہ سوچ رہا تھا اگر آپ جب ہم یہ لیکچر کر رہے تو ساتھ ساتھ سکرین کے اوپر جن آیات کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اگر ہم شیئر کر سکیں ہاں مجھے پتہ نہیں کہ میں یہ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا یہ صرف میرے ذہن میں یہ آئی بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو خیر underestimate کر رہے آپ پانی کے اوپر چل سکتے ہیں کافی دفعہ کوشش کیا لیکن چھوٹے لگو آگے بیانگی ہوں اب اپنی اوقات سمجھ آگئی ہے چھلے جی ٹھیک ہے جی شکری آئی آئیتے بیر کا بتا کر لو سو ریکارڈنگ کا آئیتے بیر کی ریکارڈنگ آپ نے کی ہوئی ہے جی ریکارڈنگ کی ہوئی ہے میں طریقہ دیکھتا ہوں کس طریقے سے میں شیف کر لوں گروپ کے اندر ٹھیک ہے سر شاہ اللہ شاہ جی